افثانہ پیتل کا گھنٹا افثانہ نگار قاضی عبدالسکتار آٹھویں مرتبہ ہم سب مسافروں نے لاری کو دھکا دیا اور دھکیلتے ہوئے خاصی دور تک چلے گئے لیکن انجن گنگنایا تک نہیں ڈرائیور گردن ہلاتا ہوا اتر پڑا کنڈیکٹر سڑک کے کنارے ایک درخت کی جڑ پر بیٹھ کر بیڑی سلگانے لگا مسافروں کی نظریں گالیاں دینے لگیں اور ہونٹ بڑھ بڑھانے لگے میں بھی سڑک کے کنارے سوچتے ہوئے دوسرے پیڑ کی جڑ پر بیٹھ کر سیگرٹ سلگانے لگا ایک بار نگاہ اٹھی تو سامنے دو درختوں کی چوٹیوں پر مسجد کے مینار کھڑے تھے میں ابھی سیگرٹ سلگا ہی رہا تھا کہ ایک مضبوط کھردرے دیہاتی ہاتھ نے میری چھٹکیوں سے آدھی جلی ہوئی تیلی نکال لی میں اس کی بے تکلفی پر ناگواری کے ساتھ چونک پڑا مگر وہ اتمنان سے اپنی بیڑی جلا رہا تھا وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر بیڑی پینے لگا یا بیڑی کھانے لگا یہ کون گاؤں ہے میں نے میناروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ بھسول ہے بھسول کا نام سنتے ہی مجھے اپنی شادی یاد آگئی میں اندر سلام کرنے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ نے ٹوک دیا وہ کلاسی کی کارٹ کی بانات کی اچکن اور پورے پائچے کا پاجامہ اور فر کی ٹوپی پہنے میرے سامنے کھڑے تھے میں نے سر اٹھا کر ان کی سفید پوری موچھیں اور حکومت سے سینچی ہوئی آنکھیں دیکھیں انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے خدمتگاروں کے ہاتھوں سے پھولوں کی بدھیاں لے لیں اور مجھے پہنانے لگے میں نے بل کھا کر اپنی بنار سی زری پوت کی جلملا تھی وہی شیروانی کی طرف اشارہ کر کے تلخی سے کہا کیا یہ کافی نہیں تھی وہ میری بات پی گئے بدھیاں برابر کی پھر میرے ننگے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا اب تشریف لے جائیے میں نے ڈیوڑی پر کسی سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ تھے بتایا گیا کہ یہ بحسول کے قاضی انعام حسین ہیں بحسول کے قاضی انعام حسین جن کی حکومت اور دولت کے افسانے میں اپنے گھر میں سن چکا تھا میرے بزرگوں سے ان کے جو مراسم تھے مجھے معلوم تھے میں اپنی گستاق نگاہوں پر شرمندہ تھا میں نے اندر سے کئی بار موقع ڈھونڈ کر ان کی چوٹی موٹی خدمتیں انجام دی جب میں چلنے لگا تو انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا مجھے بحسول آنے کی دعوت دی اور کہا کہ اس رشتے سے پہلے بھی تم میرے بہت کچھ تھے لیکن اب تو داماد ہو گئے ہو اس قسم کے رسمی جملے بھی کہتے ہیں لیکن اس وقت ان کے لہجے میں خلوص کی ایسی گرمی تھی کہ کسی نے یہ جملے میرے دل پر لکھ دیئے میں تھوڑی دیر کھڑا بگڑی بس کو دیکھتا رہا پھر اپنا بیک جھلاتا ہوا جتے ہوئے کھیتوں میں اٹھلاتی ہوئی پکڈنڈی پر چلنے لگا سامنے وہ شاندار مسجد کھڑی تھی جسے قاضی انام حسین نے اپنی جوانی میں بنوایا تھا مسجد کے میدان کے دونوں طرف ٹوٹے پھوٹے مکان کا سلسلہ تھا جن میں شاید کبھی بحسول کے جانور رہتے ہوں گے ڈیوڑی کے بالکل سامنے دو اونچے آم کے درخت ٹریفک کے سپاہی کی طرح چھتری لگائے کھڑے تھے ان کے تنے جل گئے تھے جگہ جگہ مٹی بھری تھی ڈیوڑی کے دونوں طرف امارتوں کے بجائے امارتوں کا ملبہ پڑا تھا دن کے تین بجے تھے وہاں اس وقت نہ کوئی آدم تھا نہ آدم ذات کہ ڈیوڑی سے قاضی صاحب نکلے لمبے قد کے جھکے ہوئے ڈوریے کی کمیز میلہ پائجامہ اور موٹر ٹائر کے تلموں کا پرانا پمپ پینے ہوئے تھے باتے پر ہتیلی کا چھجہ بنائے مجھے گھور رہے تھے میں نے سلام کیا جواب دینے کے بجائے وہ میرے قریب آیا اور جیسے یگنم کھل گئے میرے ہاتھ سے میرا بیک چھل لیا اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈیوڑی میں گز گئے ہم اس چکر تھا ڈیوڑی سے گزر رہے تھے جس کی اندھیری چھت کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی دھنیوں کو گھنے ہوئے بچسورت شہتی روکے ہوئے تھے وہ ڈیوڑی سے چلائے ارے سنتی ہو دیکھو تو کون آیا ہے میں نے کہا اگر صندوق وندوق کھولے بیٹھی ہو تو بند کر لو جلدی سے لیکن دادی تو سامنے ہی کھڑی تھی دھلے ہوئے گھڑوں گھڑوچیوں کے پاس دادا ان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئے وہ بھی شرمندہ کھڑی تھی پھر انہوں نے لپک کر الگنی پر پڑی مارکین کی دھلی چادر گھسٹ لی اور دوپٹے کی طرح اڑھ لی چادر کے ایک سرے کو اتنا لمبا کر دیا کہ کرتے کے دامن میں لگا دوسرے کپڑے کا چمکتا پیوند چھپ جائے اس احتمام کے بعد وہ میرے پاس آئیں کابتے ہاتھوں سے بلائے لی سکھ اور دکھ کی گنگا جمنی آواز میں دعائیں دیں دادی کانوں سے میری باتیں سب رہی تھی لیکن ہاتھوں سے جن کی جھریاں بھری کھال جھول گئی تھی دالان کے اکلوتے ثابت پلنگ کو ساف کر رہی تھی جس پر میلے کپڑے کتھے چونے کی کلیاں اور پان کی ڈلیاں ڈھیڑ تھی اور آنکھوں سے کچھ اور سوچ رہی تھی مجھے پلنگ پر بٹھا کر دوسرے جھولا جیسے پلنگ کے نیچے سے وہ پنکھا اٹھا لائیں جس کے چاروں طرف کالے کپڑوں کی گوٹ لگی تھی اور کھڑی ہوئی میرے اس وقت تک جھلتی رہی جب تک میں نے چھین نہ لیا پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئی وہ ایک تین دروں کا دالان تھا بیچ میں مٹی کا چولہ بنا ہوا تھا ایلمونیم کی چند میلی پتی لیا کچھ پیپے کچھ ڈبے کچھ شیشے بوتل اور دو چار اسی قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا وہ میری طرف پیٹ کیے چولے کے سامنے بیٹھی تھی دادا نے کونے میں کھڑے ہوئے پرانے حقے سے بے رنگ چلم اتاری اور باورچی خانے میں گز گئے میں ان دونوں کی گھن گھن کرتی سرگوشیاں سنتا رہا دادا کئی بار جلدی جلدی باہر گئے اور آئے میں نے اپنی شیروانی اتاری ادھر ادھر دیکھ کر چھے دروازوں والے کمرے کے کیوار پر ٹانگ دی نقشین کیوار کو دیمک چھاٹ گئی تھی ایک جگہ لوہے کی پتی لگی تھی لیکن بیچوں بیچ گول دائرے میں ہاتھی دات کا کام کتھے اور تیل کے دھبوں میں جگ مکا رہا تھا بیک کھول کر میں نے چپل نکالے اور جب تک میں دوڑوں دادا گھرونچی سے گھڑا اٹھا کر اس لمبے چوڑے کمرے میں رکھائے جس میں ایک بھی کیوار نہ تھا صرف گھیرے لگے کھڑے تھے جب میں نہ ہنے گیا تو دادا ایلمونیم کا لوٹا میرے ہاتھوں میں پکڑا کر مجرم کی طرح بولے تم بیٹے اتمنان سے نہاؤ ادھر کوئی نہیں آئے گا پردے تو میں ڈال دوں لیکن دھیرہ ہوتے ہی چمگادڑ گھسائے گی اور تم کو دکھ کرے گی میں گھڑے کو ایک کونے میں اٹھا لے گیا وہاں دیوار سے لگا اچھا خاصا سینی کے برابر پیتل کا گھنٹہ کھڑا تھا میں نے جھک کر دیکھا گھنٹے میں مونگریوں کی مار سے داغ پڑ گئے تھے دو انگل کا ہاشیہ چھوڑ کر جو سوراخ تھا اس میں سود کی کالی رسی بندی تھی اس سوراخ کے برابر ایک بڑا سا چاند تھا اس کے اوپر سات پہل کا ستارہ تھا میں نے ایک تولیہ کی کونے سے جھاڑ کر دیکھا تو وہ چاندھارا بسول اسٹیٹ کا مونگرام تھا عربی رسم الخط میں قاضی انام حسین آف بسول اسٹیٹ آودھ کھدا ہوا تھا یہی وہ گھنٹہ تھا جو بسول کی ڈیوڑی پر اعلان ریاست کے طور پر تقریباً ایک صدی سے بچتا چلا آ رہا تھا میں نے اسے روشنی میں دیکھنے کے لیے اٹھانا چاہا لیکن ایک ہاتھ سے اٹھا نہ سکا دونوں ہاتھ اسے اٹھا کر دیکھتا رہا میں دیر تک نہ ہاتھا رہا جب باہر نکلا تو آنگر میں قاضی انام حسین پلنگ بچھا رہے تھے قاضی انام حسین جن کی گدی نشینی ہوئی تھی جن کے لیے بندوقوں کا لائسنس لینا ضروری نہیں تھا جنہیں ہر عدالت طلب نہیں کر سکتی تھی دونوں ہاتھوں پر خدمتگاروں کی طرح تباق اٹھائے ہوئے آئے جس میں الگ الگ رنگوں کی دو پیالیاں لبے سوز لبن چائز سے لبریس رکھی تھی ایک بڑی سی پلیٹ میں دو ابلے ہوئے انڈے کاٹ کر پھیلا دیئے گئے تھے شروع اکتوبر کی خوشگوار ہوا کے ریشمی جھوکوں میں ہم لوگ بیٹھے نمک پڑی ہوئی چائے کی چسکیاں لے رہے تھے کہ دروازے پر کسی بوڑھی ہی نے آنکھ لگائی مالک کون مہتر ہے آپ کا صاحب جی کا بلابے پہ آئے ہے دادا نے گھبرا کر احتیاط سے اپنی پیالی تباق میں رکھی اور جوتے پہنتے ہوئے باہر چلے گئے اپنے بھلے دنوں میں تو اس طرح شاید وہ کمیشنر کے آنے کی خبر سن کر بھی نہ نکلے ہوں گے میں ایک لمبی ٹہ لگا کر جب واپس آیا تو ڈیوڑی میں مٹی کے تیل کی ڈبیا جل رہی تھی دادا بوڑچے خانے میں بیٹھے چولے کی روشنی میں لالٹین کی چمنی جوڑ رہے تھے میں ڈیوڑی سے ڈبیا اٹھا لیا اور اسرار کر کے ان سے چمنی لے کر جوڑنے لگا ہاتھ بھر لمبی لالٹین کی تیز گلابی روشنی میں ہم لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے دادا میرے بزرگوں سے اپنے تعلقات بتاتے رہے اپنی جوانی کے قصے سناتے رہے کوئی آدھی رات کے قریب دادی نے زمین پر چٹائی بچھائی اور دسترخان لگایا بہت سی انمیل بے جوڑ اصلی چینی کی پلیٹوں میں بہت سی قسموں کا کھانا چنا شاید میں نے آج تک اتنا نفیس کھانا نہیں کھایا صبح میں دیر سے اٹھا یہاں سے وہاں تک پلنگ پر ناشتہ چنا ہوا تھا دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ دادی نے رات بھر ناشتہ پکایا ہے جب میں اپنا جوتا پہننے لگا تو رات کی طرح اس وقت بھی دادی نے مجھے آنسو بھری آواز سے روکا میں معافی مانگتا رہا دادی خاموش کھڑی رہی جب میں شیروانی پہن چکا دروازے پر یککہ آ گیا تب دادی نے کامتے ہاتھوں سے میرے بازو پر امام زامن بانا ان کے چہرے پر چونہ پتا ہوا تھا آنکھیں آسووں سے چھلک رہی تھی انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا یہ قاون روپے تمہاری مٹھائی کے ہیں اور دس کرائی کے ارے ارے دادی آپ کیا کر رہی ہیں اپنی جب میں جاتے ہوئے روپیوں کو میں نے پکڑ لیے چپ رہو تم تمہاری دادی سے اچھے تو ایسے ویسے لوگ ہیں جو جس کا حق ہوتا ہے وہ دے تو دیتے ہیں غزب خدا کا تم زندگی میں پہلی بار گھر آؤ میں تم کو جوڑے کے نام پر ایک چٹ بھی نہ دے سکوں میں بھئیہ تیری دادی تو فقیرن ہو گئی بکارن ہو گئی معلوم نہیں کہ کہاں کہاں کا زخم کھل گیا تھا وہ دھارو دھارو رہی تھی دادا میری طرف پشت کیے کھڑے تھے اور جلدی جلدی حقہ پی رہے تھے مجھے رخصت کرنے دادی ڈیوڑی تک آئیں لیکن مو سے کچھ نہ بولیں میری پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اور گردن ہلا کر رخصت کر دیا دادا قاضی انام حسین تعلق دار بے سول تھوڑی دیر تک یکہ کے ساتھ چلتے رہے لیکن نہ مجھ سے نگاہ ملائی نہ مجھ سے خدا حافظ کہا ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھا اور میرے سلام کے جواب میں گردن ہلا دی سدھولی جہاں سے سیتا پور کے لیے مجھے بس مل تھی ابھی دور تھا میں اپنے خیالوں میں ڈوبہ ہوا تھا کہ میرے یکے کو سڑک پر کھڑی ہوئی سواری نے روک لیا جب میں ہوش میں آیا تو میرا یکے والا ہاتھ جوڑے مجھ سے کہہ رہا تھا میاں اللی شاہ جی بسول کے ساہوکار ہیں ان کے یکے کا بم ٹوٹ گیا ہے آپ برا نہ مانو تو اللی شاہ بیٹھ جائیں میری اجازت پا کر اس نے شاہ جی کا آواز دی شاہ جی ریشمی کرتا اور مہین دھوتی پینے آئے اور میرے برابر بیٹھ گئے اور یکے والے نے میرے اور ان کے سامنے پیتل کا گھنٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر رکھ دیا گھنٹے کے پیٹ میں مونگری کی چوٹ کا داگ بنا تھا دو انگل کے ہاشیے پر سراخ میں سود کی رسی پڑی تھی اس کے سامنے قاضی انام حسین آو بھسول اسٹیٹ آودھ کا چاند اور ستارے کا منوگراف پناہ ہوا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا اور شاہ جی مجھے دیکھ رہے تھے اور یکے والا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا یکے والے سے رہا نہ گیا اس نے پوچھ ہی لیا کہا شاہ جی گھنٹا بھی خرید لائے ہو آہ کل شام معلوم نہیں کہا وقت پڑا ہے میاں پر گھنٹا دے دیں بلا کے ہی ہاں وقت وقت کی بات ہے شاہ جی نہ ہی تو یہ گھنٹا اے گھوڑے کی تم راستہ دیکھ کے چل یہ کہہ کر اس نے چابک جھاڑا میں میاں کا برا وقت چوروں کی طرح بیٹھا ہوا تھا مجھے معلوم ہوا کہ یہ چابک گھوڑے کے نہیں میری پیٹ پر پڑا ہے موسیقی موسیقی